نمازکار دوستوں ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دائچ ہے سیٹا میں ایک نیا ویڈیو لے کے آئے ہیں جو ہم نے رٹا کی سیریز گرائمنگ کی سیریز سٹارٹ کر رکھی ہے جس میں ابھی سولہ سترہ اٹھارہ تاری کو بھی اس میں ہے جو ہاں کیوشن پوچھے گئے ہیں بیس سے پچیس پرسنٹ اسی سیریز سے پوچھے گئے ہیں کیوشن ٹھیک ہے نا تو وہ سیریز سٹارٹ کر رکھی ہم نے جو آگامی پرکشائیں ہونے والی ہیں ان کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے اگر پہلے والے نہیں دیکھیں آپ نے تو وہ دیکھ لیجئے اور جو سولہ سترہ اٹھارہ تاری کو ہوئے ہیں بیپر ان کی پی ڈی ایف ہے اور ان سب کی پی ڈی ایف ٹیلی گرام کی لنک ہے ڈسکریپسن میں دائچے ہسی ایڈا سے سرچ کریں گے تو وہ بھی مل جائے گی ٹیلی گرام کی لنک ہے اور فیس بک پیج ہے ان کو فولو کر لیجئے وہاں پہ مل جائے گی آپ کو ساری کی ساری فیڈی ہے پریویس ایئر بھی پہلے ہی اپلوڈ کر رکھے سارے گرام سچی اپٹواری اریانا پولیس وغیرہ کے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو پہلا کیوشن ہے ابھی جو ہے اس ویڈیو میں ہم نے جو ہے سو کیوشن لیے ہیں سو اس سے پہلے ایک ایک سو بیس کیوشن کی بنائی تھی اور ایک ایک سو ساٹھ کیوشن کی بنائی تھی ایک چالیس کی اور دو دو بیس بیس کیوشن کی بنا چکے ہیں تو ابھی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں جنگنہ دوزار گیارہ کے انشار ہے اریانا کے کس زلے میں ساکھ سرطہ در سب سے ادھگ تھی تو لیٹریشی ریٹ سب سے زیادہ گروگرام میں تھی اور سب سے کم میوات میں تھی اریانا جو بورڈ آب سکول ایڈوکیشن کی ستھاپنا کس ورس کی گئی تھی جو ہے انیس سو انہتر کے انترکت کی انیس سو انہتر میں کی گئی تھی بیٹی پڑھاؤ بھیان ہے شروع کیا گیا بائیس جنوری دوزار پندرہ کو ہے یہ بھیان ہے شروع کیا گیا تھا آگے ہے کیسے کھلاڑی کو ہریانا میں بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ یوجنا کا برینٹ ایمیسٹ کر بنایا گیا تھا تو یہ جو ساکسی ملک ہیں ان کو بنا گیا تھا ان کو ساکسی ملک کو دیکھیں ابھی جو تھوڑا سا ہم ٹو دہ پوائنٹ بات کر رہے ہیں کیونکہ ایگزام نزدیک ہیں آپ کے تو جتنے زیادہ کیوشن آپ کی پریکٹیس ہوگی اتنا زیادہ بیٹر رہے گا ان کی پیڈی ایپ اسی لیے سب کی آویلبل کرا رہے ہیں اور زیادہ کیوشن اب بھی جیسے لیے ہی رکھ رہے ہیں تاکہ جو زیادہ سمیں خراب نہ ہو آپ کا تو ساکسی ملک اس کا انسر آ جائے گا کیسے ورسے جو پنجابی باسا کو ہریانا میں دوسری باسا کا درجہ ہے وہ پردان کیا گیا تھا 2010 میں پنجابی باسا کو آگے ہریانا میں کس ورسے ڈاکٹر ایمبیٹ کر میں دعوی چھاتر جوہشن سعودیت جو یوزنہ ہے یہ شروع کی گئی تھی 2005 اور 2006 میں ہے ڈاکٹر ایمبیٹ کر میں دعوی چھاتر جوہشن سعودیت یوزنہ اور ایک ہے نا ہم جتنی بھی ابھی کرنٹ میں رننگ ہیں یوزنائے جو کرنٹ میں یوزنائے رننگ ہیں وہ کل اس کی ویڈیو بنائیں گے آپ اس کا جو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی یوزنائے ہیں لگ بگ ساری اس میں کور کرنے کی سوچیں گے اور ان کی جو سوٹ فوم ہے ایبریویشن ایک کمنٹ آیا تھا پچھے کا ایبریویشن پہ بنا دیجئے تو وہ بھی ویڈیو ہم ڈال دیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ آگے کوشن ہریانا میں ڈاکٹر راجند پرساد نے کس ویسی ویدالہ کا جوہود گارٹن کیا تو کرچ اکتر جو ویسی ویدالہ ہے اس کا ہود گارٹن ان کے دوارہ ہے راجند پرساد کی دوارہ کیا گیا تھا کرچ اکتر جو ویسی ویدالہ کی ستھاپنا کس ورس ہوئی تھی تو کب ہوئی تھی یہ کب ہوئی تھی بتائیے کرچ اکتر جو ویسی ویدالہ کی ستھاپنا ہسار میں کی گئی تھی مہرسی دیانند انیس سو چھations میں بنی تھی اس کو جو ہے رہو انیس سو چھ carries آتا تھا پہلے جو مہرسی دیانند انیس سو چھولی ہے مہرسی دیانند انیس سو چھولین یہی ہے رہو تک جو ہے بس ویدالہ کھا جاتا تھا کرنال میں چکتیا جو کہ بس ویدالہ بنایا ہے اس کا کس وقت تو کے نام پر رکھا اس کو جو کلپنا چاولہ ہے ان کے نام پر ہے اس کو رکھا گیا ہے چودری دیویلال ویس ویدالہ حریانہ میں کس اسطان پر عوستیت ہے تو یہ چودری دیوی لال ہے سرشاہ میں ہے ہریانہ کا کندریہ ہریانہ کے کس اسطان پر استیت ہے تو مہندرگڑ میں ہے کہاں پہ مہندرگڑ جلے کے اندر ہے بھارت کا پہلا اور ایک ماتر ویسی ویڈالہ ارثار ورلڈ یونیورسٹی آف ڈیجائن ہریانہ راجہ میں کس جگہ پر استعاپنا کی گئی ہے یہ سونی پت میں راستیہ دیری انو سندان انڈری آرائی کے اندر کہاں پہ استیت ہے تو یہ کرنال کے اندر ہے کرنال میں آگے کشن کے اندر یہ مریدہ لیونتا انوشندان سندان انیشہ انہیتر میں استعاپت کیا گیا تھا کہاں پہ تو یہ جو ہے کرنال کے اندر یہ بھی اور جو انڈری آرائی ہے وہ بھی کرنال کے اندر راجیہ گان دی ایجوکیشن سیٹی کی سستان پر استیت ہے سونی پت میں کونڈلی جگہ ہے وہاں پہ جو راجیہ گان دی ایجوکیشن سیٹی ہے سواستہ آپ کے دوار یوجنا ہے ایک سروکی گئی تھی سواستہ آپ کے دوار یوجنا کس ورس سے سروکی گئی تھی یہ دوزار تین کا جو ورس تھا اس میں ہے سروکی گئی تھی اکشے روک کو نیانتری کرنے کے لیے جو ہے ہریانہ کے کس جلے میں سن سودی تراشت کی اکشہ روک نیانتن کاری کرم ہے لاغو کیا گیا تھا یہ جو ٹی بی والا پیپرو آتا اس میں بھی آیا تھا فرداباد گروگرام جیند سبھی کی سبھی جگہ ہے یہ سروک کیا گیا تھا اتری بارت کے انتیم ہندو ساسک کے روپ میں کنے جانے جاتا جو اتری بارت کا ہے جو ہے ہر سوردن کن کو ہر سوردن کو سورج گونٹ کا نرمان ہے کنوں نے کروا تھا تو سورج پال نے سورج گونٹ کا نرمان ہے کروا تھا محمد گوری کے جو کمانڈر تھے جاتوان جو ہے ان کو راہا تھا جو کی حاسی اور عشار کے کمانڈر تھے تو وہ کون تھے جنہوں نے جاتوان کو راہا تھا یہ تھے ایک کتب دین اے بک انتیم وکرما دیتے کون تھا تو ہیمو تھا انتیم جو ہے وکرما دیتے جو ہم نے بات کی تھی وہ اتری بارت کی بات کی تھی ہریانہ کے پرسیدے رازنیتک پنڈیت دین دیال سرما کس سے سمبندیت ہیں تو کن سے سمبندیت ہیں پنڈیت دین دیال سرما یہ ہے ججر سے بلوں کرتے ہیں ان کی پیدائی سے ججر کی ہے انیس سو تیرہ میں پنجاب اچھنے حلیٰ کے پہلے مکھنے آئے دیس کے روپ میں نیوکت ہونے والے پہلے بارت یہ کون بنے تھے تو سر سادیلال ہیں یہ بنے تھے سادیلال انیس سو تیرہ میں آدھونی کے ہریانہ کے واسطوکار کے روپ میں کنے جانا جاتا ہے تو چودری جو بنشیلال ہے ان کو جو کیا جانا جاتا ہے ہریانہ کے واسطوکار کے روپ میں بارت کی ودیش منتری بننے والی دوسری محلہ کون ہے تو سوشما شاوراج پہلی اندراغنڈی ڈلی کے مکھ منتری اربیند کیجری وال کا جنم کہاں پہ ہوا تھا تو بیوانے میں ہوا تھا اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھی ایک کمنٹ جو پرمکھ شیلیبرٹیز ہیں ان کے اوپر بھی بنا دیں تو اس کے اوپر آپ ایک کمنٹ کریں آپ جو چاہ رہے ہیں کہ بھی سر اس کے اوپر ویڈیو ہو جائے تو اس کے اوپر بھی ویڈیو ہو جائے بنا دیں گے سی ہی گاؤں جو کسی سنتے کا جنم ستان ہے تو سی ہی گاؤں ہیں سورداش کا جو ان کا جنم ستان مانا گیا ہے بیٹی سرکار دوارہ انیس سو چار میں سمسول علیمہ علیمہ کی اپادی کیسے ملی تھی تو علتاف حسین حلی ہیں ان کو حجہ سمسول کی جو اپادی ہے دی گئی تھی بیٹی سرکار دوارہ سنیتہ جین کو جو ملا دو جار پندرہ میں ان کے جو قویتہ شنگ رہ تھی جو ہے ویاس شمان کونسی جو ہے ان کے قویتہ شنگ رہ اکشما تھی اکشما ان کے اس میں ہے ان کو جو کیا ملا دا ویاس جو شمان ہے وہ ملا دا اس طرح سے بھی جو ہے یہ ہے اس طرح سے بھی یہ یہاں تک ہے نامک کا آنی شنگ رہ کے لے کون ہے مناسی جو مناکسی جی جی وی شاہ ہیں یہ ان کی ہے ایک طرح سے بھی نامک شنگ رہ پرشید بھارتی ساسطری کے جو نگائک ہے تو میوات گرانہ ہے میوات گرانے سے سمبندت رکھتے ستیس کوشک کا جنم ہریانہ کے کس ستان پر ہوا تھا ستیس کوشک کا تو ان کا مہندرگڑ میں ہوا تھا کہاں پہ مہندرگڑ میں ہریانہ کی دیکھیں اس میں کافی کیوشن ہے جو سیلیبریٹی ہے ان کے بلئے ہم نے ہریانہ کی مدو شرما ایک پرشید کیا ہے راگنی گائک ہے کیا ہے راگنی گائک مدو شرما سرندر شرما پرشید ہیں ہاشکوی کے طور پر سرندر شرما کس کے لئے ہاشکوی کلپنا چاولہ کس زلے سے کرنال سے بلونگ کرتی ہے کلپنا چاولہ دیوے یوگ مندر ٹرسک کس تھا اپنا بابا رام دیو نے کس ورسہ کی تھی تو انیس سو پچانوے میں ہے جو ہے انیس سو پچانوے میں کی تھی دوزار سترہ میں میس ورلڈ کا کتاب کنہوں نے جیتا تھا تو مانوسی چھلر ہیں انہوں نے ہے جو دوزار سترہ میں میس ورلڈ کا کتاب حاصل کیا تھا سور سمان ہے جو پروشکار ہریانہ کے کس اکچھتر میں دیا جاتا ہے تو یہ ساہیتہ کے اکچھتر میں دیا جاتا ہے سور سمان ہریانہ کا حالی پروشکار سمبندی تھا تو اردو ساہیتہ سے سمبندی تھا حالی پروشکار ہریانہ میں نے ملکت میں سے کون سا پروشکار اردو ساہیتہ سے جڑا ہے تو سارے کے سارے جمونسی گمانی لال پروشکار خوازہ احمد عباس سید مجفر حسین بردنی پروشکار ہیں سارے کے سارے اور دوسائیت سے جڑے ہوئے ہیں لکھمی چند پروشکار میں ہریانہ سرکار دوارہ کتنا نگد نام ہے دیا جاتا تو ایک لاکھ روپے گراسی ہے اس میں ہے دی جاتی ہے مہرسی والمی کی پروشکار ہریانہ کے کس سنگٹھن دوارہ ہے دیا جاتا ہے تو یہ دیا جاتا ہے ہریانہ سنسکریت اکادمی ہون کے دوارہ مہرسی والمی کی پروشکار ہے دیا جاتا ہے سنسکریت ساہیت سے سنبندی تھی نملکت میں سے کشنی دوارہ اٹھارہ میں ہریانہ گورو جو ہے ہریانہ پنجاب گورو یہاں پہ کیا ہے پنجاب بھی لگا لیجئے ہریانہ پنجاب گورو پروشکار یہاں پہ ساتھ میں ہریانہ پنجاب گورو پروشکار ہریانہ گورو الگ ہے تو یہ ڈکٹر ایمرت کو رہنا ہے ڈوکٹر امرت کو رہنا انہوں نے ہے جو حاصل کیا تھا دوزار اٹھارہ میں دوزار سولہ میں جو بابا شیخ فرید پروشکار کس نے پرابت کیا تھا تو یہ تھا سندو شنگ کسان ہے انہوں نے پرابت کیا تھا ہریانہ کا ایک ماتر پرمویر پروشکار جو ویجیتہ ہے وہ ہے میجر ہوشیار سنگھ کون ہے میجر ہوشیار سنگھ ہے اپسن نمبر ایک اندراغان دے محلہ سکتی پروشکار کو ویجیتہ کتنا نام دیا جاتا ہے ڈیڑھ لاکھ روپے دی جاتا ہے اب کی بار ہے جو اندراغان دے محلہ سکتی اوارڈ ہے اسار کی اپائیوکت ڈاکٹر پرنکا سونی ایم ڈور ہوتے کی پروفیسر سمیدہ دانی کو سنگھت روپ سے ملا تھا دونوں محلہ کو پچھتر پچھتر جار روپے کی ایراشی دی جائے گی تو اس میں نام ڈیڑھ لاکھ روپے دی جاتا ہے دو کو ملا تو وہ یہ پچھتر پچھتر ہزار ہو گئے ہریانہ سرکار نے کس ورس بہین سنو دیوی راج پنچائتی راج پروسکار کی ستھاپنا کی تو دوزار دس میں ہے جو اس پروسکار کی ستھاپنا کی تھی سکسکوں کو راج سرکار دریانہ کے کس جو سکول میں ہے سکسکوں کو دیا جاتا ہے پرائمری اپر پرائمری جو مادمک دالے دونوں کو ابھی ساید دن کے فوم بھی بھرے جا رہے ہیں تو جو اپلیکیبل ہو وہ اپلیکیبل بھر سکتا ہے ان کو یہ دونوں دیکھیں دونوں تیسرا اپسن یہی ہے پرائمری اور مادمک دالت دونوں جو سکسک ہیں وہ بھر سکتے دوزار گیرہ پدم بوسن پانے والے کرشن کھناکی سے سمبند ہے کس اکسیتر سے سمبندی تھے ایک کلا ہے جو آٹھ سے سمبندی تھے ہریانہ میں ایک پرسید پہلون ساکسی ملک کو ہجو کوس کس ورس میں دوزار ہ سفرہ سفرہ میں ان کو کیا ملاد تھا پدم شری پروشکار ہے واڑ named کو ہریانہ گوھرہ شمان میں کتنا نğanاری دیا جاتا ہے تو یہ دیا جاتا ہر پھریا پنجاب گوھرہ گوھرہ تھا اس میں ڈائی لاکھ ہے ہے پکھرے جو پکھرے ہریانہ پروشکار کی سے جڑا ہے تو یہی ک بھی سے جڑا ہے یہ ساید تہ اور دوسر سے جڑا ہوا ہے آگے ہے لَخْمِ Çَنْد پَرْشِد ہریانہ میں تھے تو یہ کبھی اور جو کلاکار ہیں دونوں تھے کبھی اور کلاکار بالمکند گوبت پروشکار ہریانہ کے کس اکچھتر میں دیا جاتا ہے تو ہندی سائتہ کے اکچھتر میں یہ دیا جاتا ہے مہرسی وید ویاس پروشکار ہریانہ کے کس اکچھتر میں دیا جاتا ہے تو مہرسی وید ویاس سنسکریت سائتہ کے اس میں دیا جاتا ہے ہریانہ سرکار دوارہ ہریانہ پنجابی گوگرو شمان اس میں ہے ڈائے لاکھ روپے جو بتا تھا ہم نے کیویکن کو ملا تھا وہ بھی سرکاری سکولوں کو جو مدیان بھوزن کے ساتھ ہے دو دوپلپ دکرانے کے لیے ایک نومبر دو جار سولہ سے ایک یوجنا ہے شروع کی گئی تھی دیکھیں پرانی یوجنا ہے ابھی ہم دیکھ رہے تھے جو دو جار بیس اکیس کا آیا تھا بزرٹ آیا تھا اس میں دو جار سولہ سے جو پرانی یوجنا ہے انہی کے بارے میں چرچہ تھی تو یہ دو جار سولہ کا ہے یہ مت سوچنا کی زیادہ پرانہ لیا ہے تو ان میں سے کیوشن بن سکتا ہے تو دو دپلپ کرانے کے لیے ایک نومبر دو جار سولہ کو کونسی یوجنا ہے شروع کی گئی تھی تو سوڑ جانتی بال دو دیوجنا ہے یہ شروع کی گئی تھی میلاؤں کے لیے ہریانہ کا پہلا ون سٹوپ سینٹر سکھی ہے کہاں کھولا گیا تھا سٹارٹ شروعات کی تھی یہ کی تھی کرنال سے کہاں سے کرنال سے بیٹی بچاؤ بیٹی بیٹی بچاؤ بیٹی پٹاؤ بیان بائیس جنوری دو جار پندرہ بیٹی اس کے جو ہی بھاگ کون سا سمبندی تھے اسے مہلائیں بالوکاس سے سمبندی تھے کسے مہلائیں بالوکاس سے آپ کی بیٹی ہماری بیٹی یوجنا کو نیمن نے کے ادیسے سے شروع کیا گیا تھا تو یہ کیا گیا تھا لنگ چین آتما گرب پات کو ختم کرنا ہے اسے ہے شروع کیا گیا تھا یہ اس کے لیے ہے جو ہے شروع کیا گیا تھا سبلا یوجنا ہے ہریانہ سے جو کہاں سے شروع کی گئی تھی امبالا روتک ریباری ہے یہ تینوں جگہ ان کے دوارا ہے وہاں سے شروع کی گئی تھی لائٹلی یوجنا شروع کی گئی تھی لائٹلی یوجنا بیس اگس دوزار پانچ لائٹلی بیس اگس دوزار پانچ ہریانہ میں نے مل Architect میں سے کون سی چل رہی یوجنا شکشہ سے سمبندیت نہیں ہے تو سرم سید یوزنہ نہیں ہے ہریانہ میں کونسی یوزنہ شروع کی گئی تھی تو کونسی اندراغاندی بال سواستہ یوزنہ کونسا راجہ ویدوروں کو ماسک پینسن دینے کے لیے جو پہلا راجہ ہے تو ہریانہ ہے اور اب جو ویدوروں کو دی جانے والی پینسن ابھی جو ہوئی ہے پچیس سو روپے کر رکھیا بھی ہے دیوی رکھسک کی یوزنہ کسے ورس شروع کی گئی تھی دیوی رکھسک کی یوزنہ تو دوکت بردوزارتین کو دیوی رکھسک کی یوزنہ شروع کی گئی تھی ہریانہ سوان جنتی ورس کے اوسر پر ہے جو یہ پچاس سال پورے ہوئے تھے جب ایک نومبر دوزارتین کو کونسی یوزنہ ہے شروع کی گئی تھی تو یہ کی گئی تھی سقسم یوزنہ ہے اگر آپ نے اپلائی نہیں کیا تو اس کے جو ہر نومبر کا مہنے میں ایک مہنہ رکھتے ہیں اس کے لیے وہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ جو سرالہ ریانہ ہے ویب سائٹ اس پہ جا کے آویدن کرنا ہوتا آپ کا سقسم یوزنہ گل اس میں کیا ہوتا ہے تینہ زار تو بیروزگار بتا ہوتا ہے پی جی کے لیے اور چھزار روپے ہے کیا دیا جاتا ہے اس میں جو سقسم یوزنہ میں کچھ کام پر کے سو گھنٹے کام وغیرہ کروا جاتا ہے تو کل ہے نو زار روپے ہے اس میں ہمیں ملتے ہیں بیروزگار بتا یوزنہ ریانہ میں کس ور سے شروع کی گئی تھی تو دوزار پانچ سے شروع کی گئی تھی بیروزگار بتا یوزنہ بہونتر بھرپائی یوزنہ ہے شروع کی گئی تھی اکتیس دسمبر 2017 سے اکتیس دسمبر 2017 اوپریشن موسکان کس ورث شروع کی گئی تھی فرسٹ جولائی 2015 اوپریشن موسکان مہارا گاؤں جگمہ گاؤں ایک جولائی 2015 سے شروع ایک جولائی 2015 سے سکھی یوزنا جو ہے مہیلہ امبال وکاہ سے منترالہ دوارہ ہے کس ادیسے سے کی گئی تھی جو مہیلہ پیڑی تو ہوتی ہیں ان کے لئے رکھ رکھاؤ کے لئے ہے بارت کے پردان منتری نے کس ستان سے بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں پانی پت سے کب سے پانی پت سے جو ہے شروع کیا گا تھے ہریانہ میں جو نے ملے ختمے سے بیٹی بچاؤں پڑھا اوپریشن موسکان مہیلہ امبال وکاہ سے 2011 کی جنگنہ کے انشار ہے جو ہریانہ ایجنس انکہ کتنی ہے دو کروڑ تریپن لاکھ ہی 5462 اور جو ہے کل پرتیشت کتنا ہے 2.09 پرتیشت ہے ہنڈیا کی جنس انکہ کا 2.09 پرتیشت ہے ہریانہ کے کس جلے کو جنس انکہ راجم سب سے کم ہے جنس انکہ جو سب سے کم پنچکولا راجے ہے جلہ اسو اس کی جنس انکہ کم ہے اور سب سے ادھیک فرید آباد کی ہے جو اور جو ہے یہ پوچھا ہے جنس انکہ وردی میں سب سے زیادہ 2011 جنس انکہ وردی کون سے اس کی ہوئی تھی تو یہ ہوئی تھی گرو گرام کے اور سب سے کم ہوئی تھی زرزر کی اور سب سے زیادہ جنس انکہ ابھی جو ہریانہ کا جنس انکہ گنتو ہے جو 2011 کے نصار ہے پانسو تیتر آگے ایک قیشن 2011 کی جنگنہ کے نصار ہریانہ کے کس جلے کو سب سے کم جنس انکہ گنتو تھا سرسا کا سرسا کا تھا سب سے کم 2011 کی جنگنہ کے نصار ہریانہ کس جلے کا لنگانو پات سب سے ادھیک تھا تو یہ تھا میواد کا 2011 کی جنگنہ کے نصار ساکھ ستر در کیا ہے تو پسیتر پوائنٹ پچمیل پرتیسط اور جو سب سے کم ساکھ ستر در ہے جو سب سے کم یہ میواد کی ہے اور بال لنگانو پات کتنا تھا 834 تھا 2011 میں کتنا 834 گرام اینڈ جنسنگ کیا کتنی پرتیسط ہے اریانہ کی وہ ہے 2011 کے نصار پینسٹ پوائنٹ بارہ پرتیسط کتنی پینسٹ پوائنٹ 12% اور جو ہے انوسوچی جاتی کے لئے بھی پوچھکتا ہے اریانہ کا جو ہے کس جلے میں انوسوچی جاتی کی ساکھ ستر در راجے میں سب سے ادھک ہے تو ریواری راجے ہے جو اس میں ساکھ ستر در ہے ادھک ہے اور سب سے کم میواد میں سب سے کم کہاں پر میواد میں ہے ہندو درم کے بعد عیسائی ہے جو اسلام سوری اسلام اسلام درمہ اجیدہ ہے جو پہلے ہندو رہتے ہیں پھر دوسرے نمبر بھئی اسلام راجے کی کل درشتی کا بارت میں ہے جو دوزار گیرہ جنگنہ کے نصار ہے کونسا ستان ہے اٹھار اٹھار نوستان پر جن سنکھیا میں اریانہ کا کونسا جلہ راجے کا سب سے ادھک آبادی والا جلہ تو فرید آباد گیرہ کے نصار ہے جو جن سنکھیا پر دیدر کتنی تھی اریانہ کی تو وہ تھی انیس پینٹ نبے پرتیشت جنگنہ ہے جو دوزار گیرہ اس میں راجے میں سب سے کم جن سنکھیا وردی ججر میں دی اور جو سب سے ادھک جن سنکھیا گنات تو کس جلے گا دا تو یہ فرید آباد گا دا یہ پانی پت نہیں فرید آباد آئے گا تو فرید آباد کا جن سنکھیا گنات سب سے جو 879 کتنا ہے 879 تو یہ تھے جو کیشن تھے ابھی اس ویڈیو میں لیے ہیں ان کی پیڈی ایف ٹیلی گرام پہ آویلبل ہے تو آپ اس کا پیڈی ایف ٹیلی گرام پہ پر 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 کر سکتے ہیں اور آسانی سے اس کا ریویزن ہے اگر آپ نہ کرنا چاہرے تو اس کا ریویزن بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک پیس بک کو بھی فولو کر لیں وہاں پہ بھی جو پیپر وغیرہ وہ بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں اگر کوئی کیوری ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں بتا دیں اس کا جو سولیشن ہے جیسے پچھلی ویڈیو آپ کا ڈاؤٹ ہوگا تو نیکس میں کریں گے اور کہاں سے ہم نے یہ ویڈیو اٹھا تھا اس کا بھی بتائیں گے کیا اس کا سورس ہے ویڈیو